بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو سوڈنٹس یہ لیکچن نمبر نائن ہے ہمارا کلاس ہماری ٹین تھے اور ہم فیزکس پر رہے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بسیکلی ایک ریلیشن ہے ایک ایک ایکسپریشن ہم ڈسکرائب کریں گے جو کہ کن کے درمیان ہوگا ویلوزٹی، فریکوینسی اور ویو لیند تو چلی بک کی جانب بڑھتے ہیں اب دیکھیں دی اس کے اندر جو جو ٹرمز ہوئی ہیں ہمیں پہلے ان کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے ہے جی ویلوزٹی اب ویلوزٹی کیا ہوتی ہے آپ جو ہے نائنٹھ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ ہمارا پاس ویلوزٹی کیا ہوتی ہے دسٹنس پر جونرڈ ٹائم ریٹ آف چینج آف دسٹنس پر جونرڈ ٹائم ٹھیک ہے تو ویلوزٹی کیا ہم نے دوبارہ سے ریکال کرلی دیفنیشن اس کے بارد ہے دیفنیشن فریکوینسی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فریکوینسی کی ہمارے پاس کیا دیفنیشن ہے ٹھیک 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 ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے بی تک جاتی ہے پھر دوبارہ سے اے پہ آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ سارے چیزیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اینڈ ویولیند اور ویولیند ہمارے پاس کیا تھی کہ کرسٹ سے لے کر کرسٹ تک کا جو فاصلہ تھا یہاں پھر ٹروف سے لے کر ٹروف تک کا اور وہ بھی اڈجیسٹنٹ جو تھی ہمارے پاس ان کا جو ڈسٹنس تھا ان کے درمیان تو ان سے ہم کہا ہم نے نیم دیا تھا ویولیند کا اور اس کو ہم نے شو کیا تھا جی لیمڈا سے ٹھیک ہے اسے ہم بولیں گے لیمڈا تو ہم نے ان کو سب کو ریکال کر لیا دوبارہ سے تو اب کہہ رہے کی ویو is a disturbance تو ویو بسیکلی disturbance ہوتی ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا پہلے پڑھ لیا تھا ہم نے تو which travels from one place to another جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے and hence has a specific velocity of traveling تو جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی تو زہری بات ہے اس کی کوئی velocity ہوگی تو پھر جی this is called the velocity of wave which is defined by تو ویو کیونکہ ویو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی velocity ہوگی ٹھیک ہے تو ویلوسٹی کیا ہوتی ہے distance per unit time تو دیکھیں دی v کا فارمولا اس نے لکھ دیا ہے کہ v is equal to d over t اس کے بعد ہے جی if time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period t کہہ رہے کہ اگر ویویو نے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک جانے کے لیے جو time لیا ہے وہ اس کے time period کے equal ہے اور time period ہمارے پاس کیا تھا اس کی definition یہ تھی کہ وہ time جس کے اندر one vibration complete ہوتی ہے وہ کیا کہہ لاتے ہیں ہمارے پاس time period کہہ لاتا ہے ٹھیک ہے تھی the time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period تو اگر اس کا time period جو اس نے time لیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ وہ اس کے time period کے equal ہے تو اس کو ہم نے کس سے show کر دیا جی t سے ٹھیک ہے تو t basically ہوتا ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس from one vibration جس میں وہ complete کرتا ہے تو اسے وہ کہتے ہیں time period تو لہٰذا then the distance covered by the wavelength will be equal to one lambda ٹھیک ہے جی کہتے ہیں کہ اگر ہم time جو ہے یہ بھلا t اس کو کیا کر دیں لے لیا جائے time taken اگر ہم time کو لے لیں t time period لے لیں تو time period جب ہم لیں گے تو کتنی vibration complete ہوگی ایک vibration complete ہوگی جب ایک vibration complete ہوگی تو پھر جو اس نے سفر طے کیا ہوگا جو اس نے displacement جو ہے وہ cover کیا ہوگا وہ کتنا ہوگا جی lambda ہوگا hence we can write v is equal to lambda by t ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں جو distance cover کیا تھا اس کو کیا ہوگا ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ time جس کے اندر ایک vibration complete کی جب ایک vibration complete کی ہمارے پاس اس نے تو پھر اس نے کتنا جو ہے وہ cover کیا distance وہ ہوگا ہمارے پاس wavelength lambda equal یہ دیکھیں ہم پیچھے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو move کیا تھا ٹھیک ہے crust و trough کی form میں ایک vibration اسے دی اپنے hand سے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر crust trough پھر دوبارہ crust produce ہویا تھا جس کو آپ نے کیا نام دیا تھا ایک crust سے لے دوسری crust تک جو difference تھا وہ بھی lambda کہلاتا ہے یا پھر ایک trough سے لے کے دوسری trough تک کا distance ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے lambda کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں wave length کہ ہمارے پاس لہر کی لمبائی wave کی لمبائی تو اس form تھی ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس crust trough کی بجائے compression اور rare fraction تھے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارے پاس دیکھیں compression اور rare fraction اس میں بھی کیا تھا ہمارے پاس two adjacent یعنی ساتھ ساتھ ملے ہوئے یعنی ایسے adjustment کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس compression کے بعد ہم نے لیمڈا کہا تھا اور rare fraction سے rare fraction تک بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لیمڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں لیمڈا کی دوبارہ سے recall ہم نے کر لیا تو کہتا ہے کہ ہم نے کیا لے لیا جی دی کی جگہ پر لیمڈا لے لیا کیونکہ ون vibration میں is reciprocal of the frequency f ie یعنی t is equal to 1 over f ہم نے پڑھ رکھا ہے جب ہم نے frequency کی definition پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ number of cycles in per second تو ہم نے تب پڑھا تھا کہ f is equal to ہوتا ہے ہمارے پاس 1 by t کے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا t جو ہے ڈیوائیڈ ہوا رہا تھا ادھر آکے کیا ہو گیا اوپر سے آگیا اور f آکے کیا ہو گیا ڈیوائیڈ ہو گیا اور ہمارے پاس یہ کیا بن گیا f f f نہیں بلکہ t ادھر آگیا اور 1 over f ادھر آگیا ٹھیک ہے اس طرح بن گیا v is equal to lambda by t d کی جگہ پہ distance لگ دیا ایک wavelength distance ٹھیک ہے اور t کی جگہ پہ time period لگ دیا جتنا time میں ایک vibration complete ہوتی ہے اور t کی جگہ پہ ہم نے 1 by f ٹھیک ہے اور جب t کی جگہ پہ 1 by f put کیا تو کس طرح سے ہوتا ہے divisor کا divisor اوپر جا کے کیا ہوتا ہے multiply ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس کیا تھا اوپر v is equal to lambda by t تھا ٹھیک اور t کی value ہم نے دیکھ ہے کتنی آئی ہے ہمارے پاس 1 by f تو اس کو کس طرح لکھیں گے v lambda 1 by f ٹھیک تو یہ divisor کا divisor ہوتا ہے یہ کہا پر چلا ہوتا ہے ہمارے پاس اوپر جا کے multiply ہوتا ہے اور اگر اس طرح نہ سمجھ آئے کہ divisor کے divisor کس طرح سے multiply ہوتا ہے تو آپ کو اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے v is equal to lambda by f lambda by t sorry ٹھیک اور t کی جگہ پہ ہم نے کیا put کیا دیکھیں lambda by t ہے v is equal to lambda divided by t ٹھیک اب اس t کی جگہ پہ ہم کی put کرنے لگے 1 by f تو یہ dیکھیں t کی جگہ میں 1 by f put کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک کی جگہ 1 by f put کیا اور division کو جب ہم multiplication میں change کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ next term reciprocal ہو جاتی ہے لہذا کیا بن dے 1 by f by 1 تو کیا بن جاتی یہاں سے شروع کر کے اور آپ نے یہاں تک اس کو complete کر لینا کہ v equal to f lambda اس کے بعد ہے example 10.2 اور example کے بعد آپ کو physics lab میں بھی لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو frequency ہے یہ frequency ہے ٹھیک آپ کو بتا بھی ہو کہ فارمولے کے اندر کیا کے ہے تاکہ جب آپ numerical آئیں تو آپ easily put کر کے answer نکال سکھیں دیکھیں v is equal to f lambda v آپ کے پاس velocity ہے ٹھیک ہے اور یہ کدھر سے آگیا بھی چلو اچھا رہی f جو آپ کے پاس frequency ہے اور lambda جو ہے آپ کے پاس wavelength ہے ہمارے پاس ہے example 10.2 کہہ رہے کہ wave moves on a slinky with frequency of 4 hertz slinky آپ کو بتایا بھی ہو ہے pictures بھی دکھائیں ہیں ٹھیک ہے and wavelength 0.4 meter what is the speed of the wave تو اس میں سے 3 چیز میں سے کوئی چیز دی ہو گیا اور چیز چیز کہ گ فائن کریں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا speed معلوم کر رہے v معلوم کر رہے تو v is equal to f lambda f کی جگہ پہ 4 hertz put کیا اور lambda کی جگہ پہ 0.4 meter جب multiply کیا تو meter per second اور اپنے unit لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس v is equal to f lambda میں v اور f آپ میں directly proportional ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنی physics lab کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ frequency کو change کرنے سے velocity جو ہوتی ہے اس کے اوپر کیا فرق آتا ہے wave کی سپیڈ کی طرح سے بڑھتی ہے تو چلیے physics lab کی طرف چلتے لیں لائب کے اندر ہم آگئے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہم نے فیبریٹری oscillator لگایا ہو ہے تو دیکھئے آپ اس وقت جو آپ کو نیچے باہر نظر آرہی ہے اس میں بائیں جانب amplitude ہے اس کے ساتھ frequency ہے 1.50 hertz ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا میں اس کو on کا open کر رہا ہوں اور open کرنے کے بعد دیکھیں پہلے میں frequency اس کی رکھتا ہوں 0.5 رکھتا ہوں 0.5 51 ہوگی چلیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کو میں کرتا ہوں on چلیں on کر رہا ہوں میں دیکھیں اس طرح سے موو کر رہے ٹھیک ہے frequency اس کی کتنی ہے کم ہے یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایک سیکنڈ میں آدھی وائبریشن ابھی تقریبا ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس ٹائمر بھی ہم دیکھ لیں تو ایک سیکنڈ میں آدھی وائبریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے فول کر دی 3.0 ہرٹ تو یہاں سے ایک سیکنڈ گزرے گا اور ہمارے تین وائبریشن اس کی کمپلیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ frequency ہمارے پاس چینج کرنے سے کس طریقے سے اس کی ویلوسٹی جو ہے ویو کی وہ چینج ہوتی ہے اور اس کے الاوہ اس کے امپلیچوڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کم زیادہ یہ دیکھیں میں نے کم کر دی امپلیچوڈ ٹھیک ہے امپلیچوڈ جب کم کیا تو ہمارے پاس کیا ہوا دیکھیں امپلیچوڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ green جو ہے آپ کو ball ہیں green beat آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ کم اوپر نیچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے میں اس کے امپلیچوڈ بڑھاؤں گا تو وہ اپنی میکسیمم اوپر اور نیچے جانے لگیں گے دیکھیں گا سلو موشن میں آپ کو دکھا جاتا ہوں دیکھیں green ہے وہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر نیچے اوپر نیچے موو کر رہے ٹھیک ہے میں امپلیچوڈ مزید بڑھا رہا ہوں تو مزید یہ اوپر نیچے زیادہ موو کرنے لگ جائیں ٹھیک ہے اور یہ کر ایک ہی پوائنٹ کی گرز رہے تو اس طرح سے ہم نے آج دیکھا اس میں فریکونسی کی بڑھانے کی بڑھانے بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایمپلیچوڈ بھی کسی کہتے ہیں ہمارے پاس جو انس کا مین پوزیشن سے ڈسٹنس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا آج کلیکچر کمپلیٹ ہوا جاتا ہے چلتے ہم بک کی جانب دو جی ایمپل نمبر ٹو تھی اور اس کا یونٹ جو آپ نے لازمی لکھنا ہوتا ہے ویلوسٹی کا میٹر پر سیکنڈ اور اس طریقے سے ہمارا آج کلیکچر کمپلیٹ ہوا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو